بھائی بھگلہ دش کے پریزیڈنٹ بورڈ کے آؤ ان کی تھوڑی سی چیزوں پر بات کرتے ہیں دو تین پوائنٹ انہوں نے دیئے ایک تو اپنی پرفارمنس پر بھی بولا کہ بھائی this is the most successful world cup for بھگلہ دش پہلے یہ بولا چلو دوسری بات انہوں نے یہ بولی کہ بھائی مجھے چیسٹ پہ انہوں نے لگیا تھا چیسٹ پہ انہوں نے لگیا تھا آپ بولو گیا ابھی کیوں ہو رہا تھا بھائی غلط کچھ کھا لیا تھا بیماروں کیا ہو نہیں کہہ رہے بھائی وہ جب میں نیپال اور بندلش کا میش دیکھ رہا تھا نا جب نیپال دوبی بچار کر رہا تھا تو مجھے درد ہونے لگا کہ بھائی کہیں یہ ہار نہ جائے نیپال سے نیپال کو چھوٹی نہیں میں جس طریقے کی تمہاری پرفارمنس ہے تم یو ایسے سے ہار گئے سیریز تم آئے دن کینیڈا سے ہار جاتے ہو تم سارے اسوسیٹ سے ہار گئے تم ہمیں چھوٹا سمجھ رہو گے تمہیں درد ہونے لگ گیا خیر چھوٹو بات آگے چلے جائے گی بات یہ ہے کہ میرے بھائی اب سریز تو بنتی ہے نا پال اور پنگلہ دیش کی کیونکہ دیکھو پنگلہ دیش بھی فارق ہے ہم بھی فارق بیٹھے ہیں میں پاکستان بھی فارق بیٹھا ہے ایک ٹرائی سریز ہو جائے بڑھ خیروان ہی ہو سکتی ایک نئی رائیولری اُبھر کے آ رہی ہے بار اُبھر کے پھڑ پڑا رہی ہے اور روحید پاڑل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے تم لا کے دو تنظم مجھے بس تنظم لا دو ٹی یو سٹیڈیم کے اوپر اور تنظم کہہ رہا ہے کہ مجھے بار روحید پاڑل لا دو تو یہ ایک رائیولری اور فینس ایک اچھی رائیولری ہے چل رہی ہے اور اس کے جب اگر مجھے میچس ہوں گے ٹی وی ڈی سریز، five مجھے ٹی وی ڈی سریز یا تری میچس بڑا اچھوکہ بڑ خیر ان کے پریزیڈنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کا نام ہے نظم الحسن پپن پپون ہے یا پپون ہے کیا ہوتا ہے خیر تو یہ ان کا عزاہ تھا ہے ان کے نظم سے ہی شروع ہوتے ہیں نظم سے ہی شروع ہوتے ہیں ایک تنظم نظیم شاکے شاکیب الحسن اور یہ نظم الحسن تنظم حسن تو یہ ان کا ایک کومن فیکٹر ہے تو ان کے پریزیڈنٹ ہے بی سی بی یعنی بنگلدیش کرکٹ بورڈ کے نزمال حسین پپن تو انہوں نے یہ بولا اور دوسری بات ان کی ایک اور ہے پھر آگے چلتے دوسری بات انہوں نے یہ بولی کہ بھائی this is the most successful world cup for بنگلدیش players who will get bonus کس کو ماروں میں کس کو ماروں کس کو بولوں یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں اگر ایسا پریزیڈنٹ ہوگا تو پرفارمنس تو نیچے ہی جائے گی ان کا پریزیڈنٹ بول رہا ہے کہ میں bonus دوں گا کیونکہ بنگلدیش نے تو ہی پھیڑ دی کیا world cup کھیل سپر ایڈ میں آسٹریلیا سے one sided ہار گیا سپر ایڈ میں انڈیا سے تم پچاس سٹاس لنسے سپر ایڈ میں تم اب غارنسان سے جیتا ہوا میچ ہار گیا تمہاری وجہ سے آسٹریلیا نہیں پہنچا جس کی بیٹے سے آسٹریلیا نہیں جا پایا تو چوکر جلے گا فائنل میں چوکر نے چوکر کر دیا اور انڈیا اور ٹروفی نہیں دیا ورنہ اگر وہاں پہ تم کچھ کھیل لیتے تو کیا پتا آسٹریلیا ٹروفی لگیا تھا اور تم کہہ رہے ہیں کہ bonus دوں گا سپر ایڈ میں zero wins افغانستان کی سپر ایڈ میں two wins ہیں آسٹریلیا کو انہوں نے ریڈ تمہاری zero wins ہے تمہارے بعد آفغانستان آیا اور تم کہہ رہے ہیں بونس دوں گا اس کے بعد کیا تم اسے سرلنکا کو ہرانے آئے تھے گروپ اسٹریلیا میں انہوں نے سرلنکا کو ہرانے آئے تھے مر مر کے وہ بھی آسٹریلیا کہنا میں ساؤتھ افریقہ سے جیتا ہوا ہار گئے پنگلہ دے نیپال سے ہارا ہوا جیت گئے ایسے کر کر کے دھوبی پچار نیدرلینڈ سے کر لیا کچھ ایسے کر کر کے یہ پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں what a victory and what a successful world cup یہ تمہاری success ہے بونس دے رہو کلیرز کو this is wrong اور کبھی ان کا وہ کہنا میں اس کا تسکن آکے کہہ رہا ہے کہ یار میری ٹرین میں سو گئی تھی مد بس میں سو گئی تھی میں سو گیا تھا تو اس پر ٹوپی کرا دی پھر وہ آج کہنا میں تسکن آکے بول رہا ہوں بھائی میں سویا نیتا مجھے رات کوئی بول دیا تھا انہوں نے کہ تم میچ میں نہیں ہوں تو میں نے کہا بھائی میچ میں نہیں ہوں تو میں سو جاتا ہوں تو یہ تو حال ہے کومیڈی بورڈ بنے ہوئے بیار خیر ہے یہ چیزوں سے بھارا ہو یار پنگلہ دیش کے فینس کو میں بولوں گا ان کو چکر ہو یار تمہارا پریزیڈنٹ کی یہ باتیں ہیں تمہارے پلیرز کی باتیں ہیں مینجمنٹ کی باتیں ہیں what the hell is going on پڑ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے بورڈ نے پریزیڈنٹ نے باتیں بلٹی بلٹی کیے لیکن ہماری پرفارمنس کو مان لیا ہماری پرفارمنس کا ٹائم تو یوں بٹھے گئے کیونکہ درد ہو رہا تھا ان کو میں کہہ رہا ہوں اگر ہم جیت جاتے اگر ہم جیت جاتے میری بات سنو میرے بھائیوں کہاں کہاں درد ہوتا imagine جیت جاتے تو کہاں کہاں درد ہوتا پڑ ہم لوگوں سوچنا پڑے گا اس بارے میں کہ بھائی اب سریز کھیل لوں بھائی یہ تری پرفارمنس آپ نے دیکھ لیے آپ کو پتہ لگیا ہے بڑی تکڑی ٹیم ہے آپ کو مورا ٹاف ٹائم دیا پانچ مچز کے تیوڑی سریز کھیل لوں یا تری اوڑی آئی مچز کھیل لوں تیوڑی مچز کھیل لوں مدھا آئے گا آپ بھی فری بیٹے ہوئے ہم بھی فری ہیں کیا پتہ کچھ سریز ہو جائے صرف باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے تھوڑی کوئی سریز کھیلو مدھا آئے اور ایک تو رائیبرلری بھی تھوڑی تھوڑی اپگریٹ ہو رہی ہے اور روئے پارڈل تو تیار بیٹھاوا ہے سارے لڑکے تیار بٹھے ہیں بس مجھے لاؤ پہندرہ سنگھ آئی رہی سب سے آدھا تیار کہہ رہا بس مستفیز اللہ دے مجھے پہندرہ سنگھ آئی رہی بھائی بھائی ہیں سب ایک ساتھ ہیں بٹھ کرکٹ میں تھوڑا سا بینٹر فنی بینٹر چلتا ہے اور ایک رائیبرلری چلتی ہے رائیبرلری بول رہا اینیمی نہیں بول رہا we are not enemies رائیبرلز اچھی چیز ہے اسے کمپیکٹیٹیف کرکٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ویسی کرکٹ میں تری رائیبرلریز کام ہو چکی ہیں جتری رائیبرلریز بڑھیں گی اوترا گیم میں مدھا آئے گا کمپیکٹیٹیف نیز زیادہ ہوگی اور مدھا آئے گا تو یہ بڑھ جو ہے نا اس کو کچھ آتے ہیں لوگ ڈاؤن کیٹس اور انپڑ جاہل وہ اینیمی سمجھتے ہیں کہ بھائی نپال اور بانگلہ دیش کا پھڑا بس مکہ وادی وہ بھائی رائیبرلری the healthy thing جو کہ انگلینڈ آسٹریلیا میں بھی ہے ساتھ بھی رہتے ہیں اور کھلتے بھی ہیں اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے اور آپ لوگ کی رائے مجھے بتانا بھائی کیسا لگے گی یہ بانگلہ دیش سے بیٹھو دیکھ رہا ہے وہ بھی بہتا ہاں بھائی پنگولی ماشی کھیلنا ہے ہمارے ساتھ سریز کھیل ہوگے کیونکہ دیکھو تم خود مان رہو یہاں کومنٹ پڑھو ایک دو بندے کے ایک تمہارا شاید دیمیسٹک کپ ٹرگیڈر ہے یا تمہارا پلیئر ہے جس نے روہی پوڈل کے ساتھ پکچر کچھائی اور پکچر کچھانے کے بعد بول رہا ہے وڑا ڈاؤن ٹو ارد گھائے اور اپتاریف کیے پوری اور دوسرا کومنٹ پڑھو وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے مداغ مستی کی آپ کے خود ہی فینس بول لیں بنگلدیش کے مداغ مستی کی پڑھنے ہی آر اور ان دیٹ ڈے نپال بولنگ وہ آؤٹ کلاس دے بھریلینڈی بول دیٹ ڈے اور کیا بھریلینڈ انہوں نے بولنگ کی تھی مزہ آ گیا تھا دیکھ کے تو یہ آپ خود مان رہے ہیں اور آپ ابھی بھی مانو گے یار ایک سو بندرہ بندرہ کے اندر آپ کو ہم نے نفٹا دیئے یا اٹس نیشن یوں آ رہا اور ہم آپ سے ٹی ویڈی وڈ کپ میں کھیل رہے ہیں کوئی دوسری دفعہ اور یہ ایسی فائٹ دینا بڑی بات تھی اور اس دن آپ کے پریزیڈنڈ نے بھی بولا کہ مجھے درد ور دونہ شروع ہو گیا تھا تو آپ بھی تھوڑا پینک تو کر گئے تھے آپ مانو گے میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گندی پرفارمنسی تھی آپ کو حلق میدہ گیم آخر کے دو اوور اٹھاروے اوور تک ملکہ شروع کے بیس اوور ہم گیم میں تھے اٹھارا اوور تک شروع کے چار اوور نکال دو ہم نے ڈومینٹ کیا تھا ہر اوور تک ہم گیم میں تھے وہ تو مستفی دور کا میڈن اوور نہیں ہوتا تو ہم لوگ کا کیا پتا کچھ اوری چیز وہ تھا پریزیڈ کچھ اور ہی آتا بڑکہ ہے بڑنا یہ آپ کے پریزیڈنڈ کو بھی بولوں گا یار ایسی بچوں والی باتیں نہیں کرو کہ پیس ورلڈ کپ فور پنگلہ دیش اور بولر پونس ملے گا یہ ہوگا نہیں یہ پرفارمنس بنگلہ دیش سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اور بنگلہ دیش کو بھی اپنی کرکٹ گرو کرنی پڑے گی کیونکہ ویسے ہی کرکٹ میں چار پانس ٹیمیں رہ گئی ہیں آپ بھی اگر چھوٹی موڑی پرفارمنس گیا میشہ کپ میں آگئے ہم سیمی فائنل میں چلے گئے ہم نے یہ کر لیا تو یہی سوچتے رہو گے تو پھائی کرکٹ ویسی نیچے جا رہی ہے آپ نے یو ایسے سے بھی ہم سکتے ہیں ہم ٹیس نیشن کے ساتھ کیلئے بھائی یو ایسے کے ساتھ بھی تم نے کھیل دیا تم بھائی کے ساتھ بھی کیا ٹیس نیشن ہے مانا بھائی آپ نے یو ایسے سے بھی سیریز کے لیے آپ کھیلتے رہتے ہیں یہاں کھلو بڑا مزا آئے آپ لوگ یہ کیا رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے لیو بھائیز جزیز کے لیے مجھے کھلو بھائیز جزیز کے لیے